دیرہ اسمائل خان خیبر پختنخواں کے انتہائی جنوب میں صبح پنجاب کی سرحد پر واقعہ ہے پشتوں اور سرائی کی بونے والوں کا یہ علاقہ صبح خیبر پختنخواں کا پسماندہ تہرین علاقہ ہے ستر سالہ پاکستان ترقی کی گئی منازل تیہ کر چکا ہے باگی صوبے اور خیبر پختنخواں کے شہر، گاؤں اور دیہات بھی پسماندگی سے پیچھا چھڑا چکے ہیں لیکن تقدیر نہیں بدلی تو صرف دیرہ اسمائل خان دیرہ اسمائل خان کے جفاکش، محلتی اور محبتن عوام ہر حال میں پاکستان کے محبت قدم بھرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی حکمرانوں نے ان کے بارے میں سوچنا کے بھی گوارہ ہی نہیں دیا دیرہ اسمائل خان کے اردگرد پھیلے، گاؤں اور دہار، گھاروں کے زمانے کی یاد دلاتے ہیں پینے کے پانی کی عدم دستیابی نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان جہوڑوں سے پانی پیئے جن سے جانور پانی پیتے ہیں یعنی انسان اور جانور ایک ہی جہوڑ سے پانی پی رہے ہیں اور پانی بھی وہ کہ جو کسی جانور کے لیے بھی مذہر ہے سڑکیں تو دور کی بات چننے کے لیے مناسب پکڈنڈیاں تک نہیں ہیں لوگ اپنے مریضوں کو ہسپتالوں تک لے جانے کے لیے پہلے کئی میل کا سفر کر کے سڑکوں تک لے جاتے ہیں بھلے اس دوران مریض دم تو جائے حکمرانوں کو اس بات کی کوئی پروایا خبر نہیں بہت سے دہاتوں میں بجلی ابھی تک میں ہاں ہی نہیں کی گئے شام ڈھلتے ہی ان دہاتوں میں زندگی سو جاتی ہے اور چونکہ بجلی بھی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے اس کے نہ ہونے سے ہونے والے نقصانات بھی غریب عوام کو سہنے پڑتے ہیں نہ بجلی نہ پانی نہ سڑکے نہ سکول نہ ہسپتال اللہ جانے کس جن کی سزا بھگت رہے ہیں دیرہ کے عوام ان دہاتوں میں سکتی بلکتی زندگی دیکھ کر شہر سے گئے کسی بھی احساس رکھنے والے انسان کا تم گھٹتا ہے اقدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمران یہاں کے لوگوں سے ووٹ لینے ضرور آتے ہیں انہیں کبھی مذہب کے نام پر تو کبھی جھوٹے داموں سے بھیلا کر ووٹ لیتے ہیں اور پھر پانچ سال تک عوام کے دکھوں پر ہنستے رہتے ہیں پچھلے ستر سال میں حکمران اس علاقے سے اپنے خاندانوں کو امیر سے امیر تک کرتے گئے اپنے پیٹ بھرتے چلے گئے لیکن انہیں ذرا شرم نہیں آئے کہ ڈیرہ کے عوام کا کچھ تو حق ادا کریں امید کی کرن اللہ ضرور دکھاتا ہے اس مرتبہ امید کی کرن جناب محمد یاکوب شیخ بن کر ابرے ہیں جناب محمد یاکوب شیخ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائش ہیں اور ان کے اباؤ اجداد کا تعلق بھی ڈیرہ سے ہی ہے تعلیم کے حصول اور انتہائی کمیاب کاروباری زندگی گزارتے ہیں جناب محمد یاکوب شیخ نے اپنے علاقے کے دکھ درد سمیرتے رہنے کا حضم کیا اور بغیر کسی حکومتی اہدے یا امیداد کے لیرہ اسماعیل خان کے عوام کو پر پور خدمت کرتے رہے چونکہ فرد واحد کی کوششیں بہرحال حدود وقیود کی پابند ہوتی ہیں سو جناب محمد یاکوب شیخ نے سیاست میں آ کر حکومتی پلیٹ فارم کو ڈیرہ کے عوام کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا اسی ارادے کے تحت انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ کیا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشال ہو کر انہوں نے پاکستان تحریفہ انصاف کے مشہور کو آگے بڑھاتے ہوئے حلقے این اے انتانیسے عوام کے لیے جہاز شروع کرتے ہیں اب ڈیرہ کی عوام یہ فیصلہ خود کریں کہ کیا بار بار ازمائے ہوئے مذہب کے ٹھیکے داروں جھوٹے دعوے کرنے والوں کو غور دیں گے یا پھر امید کی کرن جناب محمد یاکوب شیر اور موقع دے کر تیرہ اسماعیل خان کی محرومیوں کا ازانہ کریں گے